فائنلی آج ہمارا پنکھا آگیا نیا تو نہیں آیا یہ لیکن نیا تو نہیں آیا لیکن پنکھا آگیا الحمدللہ یہ اس کمرے میں بہت گرمی تھی پچھلے دنوں جب میں نے اپنا ولوگ ڈالا سورہ یاسین کا جب ختم قرار تھی سب اس روم میں بیٹھے تھے اتنی گرمی اتنی گرمی سب کر رہے تھے اتنی انبیلسمنٹ فیل ہو رہی تھی بہت زیادہ چلو اب گزارہ تو ہو ہی جائے گا اور الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ کا شکر پنکھا لگ رہا ہے اور میرے بھائی اور میرے ہسمنٹ کو انکھا لگا رہے ہیں اب یہ فرائیڈے کا اور اب میں نے اپنے فرائیڈے کا دن تھا تو میں نے اپنے لیے سوٹ نکالا ہے یہ میرے پچھلے ولوگ میں بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کیا ہے ادھر آپ اچھا رکھتے ہیں جمعہ لیے دن اچھا بندہ تیار ہو اوصل وغیرہ کرے تو یہ نماز پڑھ کے آئے ہیں تو یہ بلکل بہت گرمی تھی ماما چکر آ رہے ہیں ماما چکر آ رہے ہیں اُلٹا ہو کے لیڈ گئے ہیں ان کا آپ لیٹو تھوڑا سا میں نے ڈریس چینج کر لیا ہے اور میں اپنے ڈبٹہ اٹھانے لگی ہوں یہ دیکھیں تو اب یہ میرے پاس آگیا ہے میں نے کہا مقدام آپ باہر نہیں جانا آرام سے بیٹھنا کہ باہر بہت زیادہ گرمی آپ آرام سے بیٹھوں میں نماز وغیرہ پڑھ کے آتی تو میں نے کہا چلیں آج جمعہ جمعہ کا دنیں خوشبو وغیرہ لگانے نہیں چاہیے وہ پرفیمیں جو میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی نا تو اس بچی کا قرآن پاک ختم ہوا تھا تو ان کے فادر دبائی میں رہتے تھے دونوں نے مجھے اپنے فادر سے کہہ کے مجھے باہر کا یہ پرفیمیں منگوا کے دیا تھا تو اس کی سمیل بہت اچھی ہے تو میرے ہاتھ میں ہمیشہ اپنے بینگلز رہتے ہیں یہ چوڑیاں رہتی ہیں کہ ایک ہاتھ میں پہلنے تو ایک دوسرے ہاتھ میں پہلنے تو کام کرتے وقت اتار لیتی ہوں آٹا وٹا گنتے وقت تو ان کی ریزائننگ ہے اس میں آٹا پھس جاتا ہے اور الحمدللہ دیکھیں بیٹک میں پنکھا چل رہا ہے بہت خوشکوار ہوا دے رہا ہے چلیں اب یہاں پہ نماز پڑھتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھوں گی جمعہ نے دین سورہ کاف اور سورہ دخان کی تلاوت کی جائے اچھا ہوتا ہے تو یہ میرا قرآن ہے ابھی میں نے نکالیے سورہ دخان کی تلاوت کریں گے سورہ کاف اور سورہ دخان کی تلاوت کرنے کے بعد وہ امہ پا رہے گی تیس میں پا رہے گی آخر کدھر سورتوں کی بھی میں تلاوت کر رہی ہے ان کا ساتھ سا ریوائز ہوتے جائے جو رمضان کی تیاری کرتے جائے پھر میں گئی ہوں امی کے گھر امی کے گھر تو بھابی نے یہ آن لین شیمپو مانگایا تھا میکلے شیمپو کا یہ آپ لوگوں کو امتیاز سٹور سے مل جائے گا اور یہ انسپائر تو نتاشا وکاس ان کا ریویو تھا تو بھابی نے بھی بنگایا میں بھی اب آرڈر کروں گی یہ میکلے یہ جو لوگ سنسلک شیمپو یوز کرتے ہیں وہ یوز کریں یہ اچھا ہے بھابی نے تو یوز بھی کیا تو مجھے بتا رہا تھا اس کا ریویو بہت اچھا ہے ہم نے تھوڑا سا لیا تو بہت زیادہ اچھی سمیل ہے اتنی اچھی جاگے اور یہ ہمیں ریزینیبل پرائس میں بھی مل گیا یہ اتنی بڑی بوٹر ہے ہمیں سیون فورٹی سات سو چاریس روپے کی ملی اور یہ کنڈیشنر اتنا سستہ پڑا ہے 250 کا 200 روپے کا کنڈیشنر پڑا ہے تو اچھا ہے آپ لوگ بھی منگا کے دیکھے گا ہمیں تو بہت اچھا لگا ہے تو انہوں نے ریویو دیا تھا تو ہم نے منگایا ان کا بھی شکریہ انہوں نے ریویو دیا اور میں میری طرف سے بھی یہ ریکمینڈڈ ہے یہ دیکھیں آپ لوگ سکرین شورٹ لے کے منگا سکتے ہیں پھر شام میں میں گھر آئی میں نے بنائی کلیجی کلیجی کی ریسے پہ یہ تھی کہ میں نے کلیجی میں اچھی طرح دو کہ اس کو ڈرائی کر لی تھی اس کے اندر لال مرچی سو کا دھنیا حلدی زیدہ لگا کہ اس کو ایک گھنٹے گی میں نے رکھ دیا تھا اور اس میں نمک نہیں ڈالا تھا پھر میں نے جو ادرک لسن کا باورڈر بھی ڈال ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمٹ ڈال کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کو فریپان میں ادرک لسن براؤن کیا تھا ایک ٹرماٹر ڈال کے پیسٹ بنا لیتا اوپر جو مسالہ لگا تھا کلیجی کو وہ ڈال کے فرائی اس طرح کرتی روپر نہیں چاہرے اس طرح میرے کلیجی بن گی ساتھا روٹی بھی بن رہی ہے ای ہوپ آپ لوگ میری ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے اپنے نیکس روک میں اوکی اللہ